یہاں گئیز ایکزیم ہوتا ہے پھر ایکزیم کو کینسل کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ری ایکزیم ہوتا ہے پروویجنل آنسر کیز آتی ہیں اس کے بعد فائنل آنسر کی گلتی سے یہاں پر دکھائی دے جاتی ہے پھر اس کو ہٹا دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد سچ میں آپ کے سامنے فائنل آنسر کی آ جاتی ہے اب بچوں کے مند میں یہ سوال تھا کہ اسے ریزلٹ کب آئے گا سو اس ریزلٹ کے لیے بھی کچھ ہوا ہے جو کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ایزا یو جی سی ایسپرینٹ ایزا یو جی سی نیٹ ایسپرینٹ آپ کو یہ جانکاری ہونی چاہیے کہ اب کیا ہو رہا ہے ریزلٹ کے معاملے میں کیونکہ کافی بچے کافی دنوں سے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ ریزلٹ کب آئے گا اور بہت سارے جو ہیں ٹویٹر سینڈل پر اور بہت ساری جگہوں پر جو ہے یہ محیم چھڑی ہوئی ہے کہ ریزلٹ دو اور ساف ستھرا ایک دم لیگل ریزلٹ دو تو اب یہاں پر ایک اور ٹرن ایک اور ٹویسٹ آیا ہے کہ کل ایک سٹوڈنٹ نے یا آج صبح ایک سٹوڈنٹ نے ایک چیز دیکھی کہ یہاں پر آپ کا ریزلٹ بھی پبلش ہو چکا تھا جی ہاں آپ بلکل صحیح سن رہے ہیں کہ آپ کا ریزلٹ یہاں پر پبلش ہو چکا تھا پھر ان کو شاید لگا ہوگا کہ کچھ جلدی بازی ہو گئی ہے کچھ گلتی ہو گئی ہے کچھ ٹیکنیکل گلچ ہو گیا ہے جو بھی ریزن رہے ہوں گے پھر وہ ریزلٹ یہاں سے ہٹا دیا گیا گئی ہے تو جی ہاں تو اب یہ پوری کی پوری کہانی آپ کے سامنے ہے تو آپ بلکل اُلٹی گنتی گننا شروع کر دیجئے بہت جلدی آپ کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہوگا کیونکہ یہی پیٹن اب شاید یہی پیٹن بن گیا ہے کہ پہلے ڈراؤ اور پھر اس کے بعد ریل آنسر کی دے دو ویسے ہی آپ پہلے ڈراؤ دیا کی ریزلٹ تو بن چکا ہے اب آنے ہی والا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بہت جلدی بہت جلدی آپ کا ریزلٹ آؤٹ ہو سکتا ہے کیونکہ اب NTA ریزلٹ تو بنا چکا ہے یہ بات تو پکی ہے کیونکہ اگر ریزلٹ آیا ہے اگر ریزلٹ اپلوڈ ہوا ہے یعنی کہ ریزلٹ تو بن چکا ہے جو بھی اس میں کمی پیشی ہوگی یا وہ کسی ٹیکنیکل گلچ سے نکل گیا ہوگا تو جو بھی ساری کی ساری باتیں وہ آپ کو with the time پتہ لگ جائیں گی تو اب آپ کو صرف wait کرنا ہے کیونکہ اس کے علاوہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ محیم لگا لیجئے آپ twitter handle پر چلے جائیے آپ instagram whatsapp facebook آپ کچھ بھی کر لیجئے لیکن NTA نے اپنے طریقے سے ہی اپنا کام کرنا ہے باقی ہاں as a student آپ لوگ as a faculty ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں بار بار ویڈیوز بنا سکتے ہیں آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں اور NTA بھی اب شاید یہ ہماری ویڈیوز وہاں تک پہنچے شاید ان کے کوئی official تک پہنچے شاید ہمارے mails کا وہ reply کریں شاید ہماری calls کا وہ ٹھیک سے جواب دیں تو وہاں پر جا کر ہم یہ بات ضرور وہاں پر پہنچا سکتے ہیں کہ کرپیہ کر کے ایسا نہ کیا جائے students کے ساتھ یہ سب کھیل نہ ہو آرام سے عزت سے result دیا جائے کیونکہ جب انہوں نے offline exam کیا ہم offline exam دینے بھی گئے تھے پھر انہوں نے اس exam کو cancel کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ سے انہوں نے online exam لیا ٹھیک ہے پھر ہم exam بھی دینے گئے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اب اس کے بعد اس طریقے کی حرکتیں اور NTA کی sites پر اتنی جو responsible ایک جو دیش کا بھوشیہ جنہوں نے set کرنا ہے ان assistant professors کے لیے اس طریقے کا برطاو تو تھوڑا سا کوششن مارک لگاتا ہے سو کھرپیا کر کے میری یہ request ہے اگر کوئی بھی official یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ NTA ایسی بار بار جو ان کے technical glitches ہو رہے ہیں تو وہ نہ ہو تو گئیز یہاں پر ابھی کی update یہ ہے کہ کل یا آت صبح آج صبح 6 بجے کی یہ بات ہے تو وہاں پر result یہاں پر دکھائی دیا تھا لیکن کچھ reasons کی وجہ سے وہ result یہاں سے ہٹا دیا گیا تو جیسے answer کی کے ساتھ ہوا تھا کہ پہلے ہٹا دیا گیا اور بہت جلدی answer کیا گئی تھی کچھ گھنٹوں میں تو ویسے ہی ہوگا کہ result ہٹا دیا گیا ہے تو آپ expect کر سکتے ہیں expect ہی کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ آج رات کو 12 بجے یا پھر کل رات کو 12 بجے کیونکہ یہ uneven آرٹس میں یہ کام ہوتے ہے باقی آپ میں جانتا ہوں آپ کا mental status میں جانتا ہوں آپ کی ساری باتیں تو میری پوری ہمدردی ہے آپ کے ساتھ بس میں آپ سے request کروں گا کہ تھوڑا سا شانت رہیں سب کچھ بہت اچھا ہوگا ہم ایسا امید کرتے ہیں کہ بہت زیادہ فیر آئے گا اور آپ ہندوستان کے assistant professor ضرور بنیں گے all the best guys میری جو well wishes ہیں میری جو آپ سامنے جو میری ساری باتیں ہیں اچھی میری wishes آپ کے لیے اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کا result ہوا تھا لیکن ہٹا دیا گیا دیکھتے ہیں کب آتا thank you so very much all the very best اپنا دھیان رکھے اور focus رکھئے ضرور سب کچھ اچھا ہوگا thank you so much